اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم بال نہیں انہوں نے بولا اس بار لیکن اس بار یہ لوگ نہیں معنے نہیں اس بار لوگ نے بولا کہ نہیں آپ کو بال دیکھنے پڑے گی بال دیکھ niinگ�도 بال دیکھ کے کیا ہوگا آپ میرا کان دیکھ لیجیے گا میں کان کی بیسے گھر لوں گی اور مجھے دینے دیکھے مطبع آپ پورا چیک کر Military اپنا چیک کرنے والے کون تھے جنتز تھے یا لیڈیس تھے نہیں لیڈیس تھیں فیمل کے لیے لیڈیس ہی تھیں چیک کرنے کے لیے اور انہوں سے میں نے بولا بھی تھا کہ آپ مجھے اندر جا کے چھکر لیجے پورا لیکن میں یہ وہاں پہ پہن کے بیٹھوں گے امیہ خان جیسے ہم نے ان سے بات کیا یہ جامعہ کے ایم بی اے کی چھاترہ ہے ایم بی اے انٹرنیشنل بیجنس اور یہ آج یو جی سی نیٹ کی اگزام دینے گئی تھی اور وہاں پہ ان کو ہجاب کی وجہ سے اگزام میں نہیں بیٹھنے دیا گیا لیکن اس سے پہلے بھی یہ کئی بار جا چکی ہیں اگزام کے لیے اور وہاں پہ ان کو پریشان کیا گیا ہے لیکن اگزام میں بیٹھنے دیا گیا لیکن آج ان کو اگزام میں نہیں بیٹھنے دیا گیا اور ہجاب کی وجہ سے یہ اگزام نہیں دے پائی آپ دیکھ سکتے ہیں دن پر دن بھارت کے اندر دیش کے اندر جو اس طرح کی discriminationیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور یہ بہت ہی سوچنے والی بشاہ ہے بہت ہی نیندنیے ہیں ہم چاہیں گے آپ لوگ ان کی آواز کو اٹھائیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں ساتھ ساتھ اسے اب یہاں تک آپ نہیں چھوڑنا چاہیے جو بھی چھاتر نیتا ہے اس کو آگے تک لے جائیں اور بات کریں ساتھ ساتھ جواب مانگنا چاہیے کی کیوں ایسا کیا گیا جب ہمارے سنویدھان میں کسی بھی سبھی دھرم کو پرابر کا ادھیکار دیا گیا ہے اور یہ ایلاو ہے تو پھر وہاں پہ کیوں روکا گیا ہے دھنیواد